بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن تکہ ہانڈی اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں چکن پیاز یوگرٹ ٹمارٹر آئل لیمن جوس لسندر کا پیسٹ کوٹیوی سبز میرچ اور جو اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں چکن کو میرینیٹ کریں گے ون کپ میں نے یوگرٹ ایڈ کی ہے دو ٹیبل سپون لیمن جوس اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی کوارٹر ٹی سپون نمک وان ٹی سپون دھنیا ہاف ٹی سپون زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون لسند کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اب ان کو مکس کریں گے چکن میرینیٹ ہو گیا اب اس کو ہم کوک کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں کوکنگ اویل ایڈ کی ہے جو میرینیٹ کیا چکن اب وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کو کوک کریں گے چکن آلماسٹ کوک ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے جو باقی کا چکن بچے تھا وہ بھی اسی طرح ہم نے کوک کر لیں گے اب اس کو نکال لیں گے چکن کو کھو گیا ہے ہاف کا پویل ایڈ کی ہے تین بڑے سائز کے پیاس چوب کر کے ایڈ کر دیئے 1 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادھرہ کا پیسٹ اب اس کو 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو بھی ساتھ ہی پیاز کے پکائیں گے 1 ٹیبل سپون کوٹی ہوئی سبز میر چیٹ کر دی ہے تین ٹوماتر کا پیسٹ ہم نے بنا کر وہ اس میں ایڈ کر دی ہے ریڈ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون دھنیا کا پاوڈر 1 ٹی سپون اب ان کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کی گئے مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں مسالے کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے ہارف کپ اس میں یوگرٹ ایڈ کر دی ہے چکن کی اب بھنائی کریں گے چکن کو ہم نے بھون لیا ہے دیکھیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں نے دو کپ دو گلاس میں نے پانی ایڈ کر دی ہے کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے 8 سے 10 منٹس کے لئے گرم مسالہ ایڈ کر دیا 1 ٹی سپون سبس دھنیا ایڈ کر دیں گے ڈیش آؤٹ کر دی ہے بہت ہی مزے کا چکن تکہ ہنڈی بنی ہے آپ کو میری ریسپی پسان دائے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تھانکس فار واشنگ موسیقی